ہیلو ایپریوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو جی آج کا ولوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے رات سے اور رات میں جو ہے میری خالہ ہمارے گھر رہنی آئی تھی یہ ولوگ جو ہے وہ میں نے پہلے بنا لیا تھا اس سے پہلے جو میں نے ولوگ ڈالا ہے وہ میں نے بعد میں ڈالنا تھا پر میں نے وہ ڈال دی ہے میں نے کہا چھلو اس کو پہلے ڈال دیتے ہیں اور یہ جو میں نے پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا اس کو میں ڈال دوں گی آج تو جی یہاں پہ بن رہا ہے پلاؤ اور یہاں پہ ہم نے جو ہے کیمہ کیا پلاؤ بنا رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے یہ اخنی بنانی پڑتی ہے جس میں ہم نے ڈالا ہے کیمہ ایک پیاز اور گرم مسالہ اور ادرلسن کا پیسٹ اور اس کو کوکر بن کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ جو گیمہ ہے وہ جلدی سے گل جائے اور جی یہ جو پلاؤ بنا رہی ہیں یہ میری خالہ بنا رہی ہیں یہ ان کے ہاتھ کا فیمس پلاؤ ہے جب بھی ہم نانوں کے گھر جاتے ہیں ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ یہی والا پلاؤ بنا کے کھلاو یہ بہت ہی مزدار بناتی ہیں تو آج ہی ہمارے گھر آئی تھی تو میں نے کہا چلو آج پھر ہمیں پلاؤ بنا کے کھلاو تو اس لئے انہوں نے کہا چلو آج میں پلاؤ بناتی ہوں اور اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈالی اور ہم نے اس کو کوکر بند کر دیا اور ہم نے یخنی بھی تیار ہو گی تھی ہمارا کیمہ بھی گل گیا تھا اور اب یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں تڑکا تو جی اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا پیاز لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ادرلسن کا پیسٹ اور اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد سپائسیز ایٹ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر نمک زیرہ دھنی کا پاوڈر حلدی اور مطلب کہ ہری مرشے بھی اس کے اندر ایٹ کریں گے پودینہ اور اس کا جو ہے وہ تڑکا تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کیمہ کیمہ تو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا صرف اس کو جو ہے وہ بھوننا پڑے گا اچھے سے اور جی اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے ریمارٹر پیوری بھی ایک کپ آپ اس کے اندر ایٹ کر دو اور اس کے بعد ہم بیف ایٹ کر دیں گے بیف کا کیمہ اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈال لیجئے گا اور اسی آپ لوگ میرے سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کون سا پلاو اچھے لگتا ہے بیف مٹین یا پھر چکن آپ لوگ مجھے ضرور پتانا کہ آپ لوگوں کا کون سا فیوریٹ ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر اور سابت زیرہ کیونکہ پلاو میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے دکھتا ہے نا تو وہ اچھا سا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے گرین چلیز اور آلو ہم اس کے اندر اس لئے ایٹ کریں گے کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو پسندے آلو ہوتے ہیں تو اس لئے ان کی وجہ سے ہم نے آلو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا اگر آپ آلو ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو صرف آپ بیق کا بنا سکتے ہو اور یہاں پہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پانی اور اس کو ڈھکل نکا کے رکھ دیں گے تاکہ پانی میں اوبال آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر رائس ایٹ کریں گے اور بہت ہی لائٹ سا پلاو بنتا ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کا کیسا بنا اور یہاں پہ اب پانی کو آ گیا تھا اوبال اور اب اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے رائس اور تھوڑا سا جب پانی ہلکا سا ڈرائے ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو دم لگاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ سب بناتے ہیں پلاو تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی کو ڈرائے کریں گے اس کو اوباللے آنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے تو ہمارا پلاو بہت ہی مزیدار سا ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے اوپر کچھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پودینہ پسندے تو ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے پودینہ اس سے خوشبہ بہت اچھے ہاتی ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے فلیور بھی کچھ اچھا ایسا ہی ہو جائتا ہے تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ تو پھر رہنے دیجئے گا اور یہاں پہ ساتھ میں پلاو کے لئے چٹنی بن رہی ہے جو کہ میری بہن نے اس کے اندر گرین چٹنی بہت زیادہ ایٹ کر دی تھی میں اسے کہہ دی کہ تم نے زیادہ ایٹ کر دی ہے پر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہتی نہیں ہے تو ایسے ہی بنتی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ بتانا کہ چٹنی زیادہ ہے نا اس میں پر جو ہے ہمارا پلاو جو رہے وہ ریڈی ہو رہا تھا مطلب کہ اس کا پانی ہلکا سا ڈرائے ہوگا اور اس کو ہم پھر دم پہ لگا دیں گے اور ہمارا پلاو ریڈی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میری خالہ دھوری تھی برتن میں آپ کو ان کے ساتھ ملاتی ہوں جب آپ اپنا کام کرتے ہو نا تو ہمارے سب میں آتا تھے کہ جب ہم کچھ کر رہے ہوں تو ہم کچھن بھی خود ہی صاف کرتے ہیں تو یہاں پہ میری خالہ نے پلاو بنایا اور ساتھ میں وہ برتن بھی واش کرنی ہے جو انہوں نے یوز کیے تھے تو میں کہتے ہیں اچھی بات ہے دوسرے پہ برتن بھی نہیں پڑتا جب آپ خود کام کرتے ہو اور اپنے برتن خود دھوتے ہو تو یہاں پہ خالہ اب دھو رہی ہے برتن اور ساتھ میں بن رہی ہے چٹنی اور پلاو بھی اب ہم رکھیں گے اس کو دم پہ تاکہ وہ جلدی سے ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے رکھ دیا تھا پلاو کو دم پہ اور یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ پلاو ہو جائے گا ریڈی اور یہاں پہ اب خالہ جو ہے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ مطلب کہ چاوال اچھے سے گل گئے اور اس کے بعد ہم کھاتا کھانے کے لئے آپ کو ٹیبل بھی ملتے ہیں تو جی فائنل ہی ہمارا یہاں پہ پلاو ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار سا تو بہت لائٹ پیٹ سا ہوتا اور بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور اب تو عید بھی آگئے تو آپ لوگ اسے ریسپی بھی آپ کو ایک قسم کی مل گئی اور بہت ہی مزیدار سا جائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسا بنا بہت اچھا بناتا ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جی یہاں سے نیکسٹری سٹارٹ ہو جاتا ہے گوڈ مورننگ جی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور رات کو جو ولوگیں میں نے وہی پہ انڈ کر دیا تھا کھانا کھایا پھر ہم نے کافی زیادہ باتیں کیوں اس کے بعد ہمیں اتنی زیادہ نیند ہو گئی اور باتیں کرتے 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 ہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو جی اس کے بعد میں نے ولوگ نہیں کیا اور یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں ناشتہ سب کے لیے تو جی یہاں پہ بن جو ہے وہ ماما نے کھانے تھے اور میں نے کہا چلو اسے ٹوست کر لیتی ہوں جلدی سے اور ساتھ میرے کیتی چائے اور جس جس نے جو اپنے لیے ناشتہ کرنا تھا وہ اپنے فیوریٹ مگواہ لیا تھا اور ماما نے بن کھانے تھے تو میں نے کہا چلو اس کو ٹوست میں کر دیتی ہوں اور یہاں پہ ہمارا ناشتہ سیمپل سا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور پھر کرتے ہیں ہم جلدی سے ناشتہ اور آج کل جو ہے میرے ولوگ بہت زیادہ لیٹ لیٹ آنے لگے ہیں اب تو کچھ دن دو دن دن بھی ہو جاتے ہیں کبھی تین دن بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتے ہیں میں بہت زیادہ بیزی ہوں آج کل روٹین جو ہے وہ بلکل سیٹ نہیں ہو پا رہی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ سیٹ ہو جائے اور ٹائم پہ میں اپنی ہر چیز کر سکوں میرے دماغ میں جب تک آپ ولوگ دانا ڈالو آپ کے دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے کہ مجھے ڈالنا ہے ولوگ مجھے یہ کام ہے مجھے وہ کام ہے ہر چیز جو ہے وہ پینڈنگ پہ ہوتی ہے کل جب میں ولوگ ایڈٹ کرنے لگی تو جو ہے وہ جس میں میں ایڈٹ کرتی ہوں کائن ماسٹر تو وہ نہیں چل رہا تھا کچھ چینجنگ جب ہوتی ہے تو وہ آف ہو جاتا ہے پھر نہیں چلتا تو وہ بلکل بھی نہیں چل رہا تھا اور لازٹ ٹائم بھی میرا ایک ولوگ خراب ہو گیا تھا تو میں نے کہا اس کو رسک لینے کی بات ہے نہیں چھڑتے کل کا انتظار کر لیتے اور پرسو جو ہے وہ میں تھوڑا بیزی تھی اس لئے میں نے ولوگ نہیں ایڈٹ کیا تو اسی چکر میں دو تین دن ہو گیا مجھے ولوگ ڈالے ہوئے تو میں نے کہا آج وہ فائنلی ڈالنا ہے تو یہ ہے اس لئے میرے ولوگ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پر میں کوشش کروں کہ میں اب ضرور جو ہے وہ جلدی ڈال دیا کروں تو یہاں پہ جو ہے وہ ناشتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور جنہیں نے اپنے اپنی پسند کا موقع ہے میں نے کہا چلو ان کو بھی پلیٹس میں ڈال لیتے ہیں اور جلدی سے چائے ڈالتے ہوں اور چلتے ہیں ناشتے کی طرف تو جی ناشتہ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ہو گئے تھے اور اب میں بنا رہی ہوں دپہر کا کھانا تو دپہر کے کھانے میں آج بن رہے ہیں بن رہا ہے مصر دعل جو کہ میں نے رمضانوں میں بنائی تھی ایک بوائل کر کے جو میں نے اس کے اندر ایٹ کیا تھا تو میری خالہ مجھے کہہ رہتی ہے اب میں آپ کی ہرا ہوں گی تو آپ مجھے یہ بنا کے کھلانا تو میں نے کہا چلو آج یہ بنا لیتے ہیں اور کافی ٹائم ہوں گئے کہ میں نے مصر نئی بھی بنایا تو میں نے کہا چلو آج بنا لیتے ہیں پانی ڈالا ہے ریڈ چلی پاورڈر ہلتی زیرے دینے کا پاورڈر نمک اور اس کے بعد ہم اس کو اندر اٹھ کریں گے دال اور کوکر کو بن کر کے رکھیں گے اگز بھی بوائل ہو گئے اور دال بھی میرے ڈن ہو چکے بس اس کو مجھے اب تڑکہ لگانا ہے اور اس کو چھوٹے جو پتیلی ہے اس میں شفٹ کرنا ہے اور یہ میں دال بنا رہی ہے جو میں نے رمضان میں بنائی تھی اگ گوہلی دال جس میں بوائل کر کے اگ اس کے اندر اٹھ کرتے ہیں تو گوہلی دالیں بہت ہی مزگی لگتی ہے تو آج آنکھ نے کہتا ہے مجھے یہ کھانی ہے تو اس نے کھانی ہے چلی یہ بنا لیتے ہیں اور یہ تھوڑی سی خوشبو آ جائے گی اچھے سے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لگاتے ہیں اس کو تڑکا اور باقی ان کو جب کھانا بنانا ہوگا جب ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے جی اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ماری دال ہو چکی تھی ڈن اور میں نے اس کو کوکر سے ہٹا دیا تھا اور یہاں پہ میں نے کہا اب جو ہے وہ انڈوں کو تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں ان میں جب کھانا آ جاتے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو میں نے کہا ہلکہ ہلکہ سے سے فرائے کر لیتے ہیں اور جب انڈے فرائے کر لوں گی اور اس کے بعد میں بناؤں گی تڑکا کیونکہ ابھی دال کو تڑکا نہیں لگا وہ اس کا کام جو ہے ابھی رہتا ہے اور ساتھ میں میں بناؤں گی روٹیاں جب ان سب کو بھوک لگے گی تو میں نے کہا اس کو جب ہی ریڈی کر لوں گی اور میرا جو ہے وہ کام آلموسٹ ہو چکا تھا اور آپ کبھی جب بھی انڈوں کو کلر دینے لگو تو زیادہ آئیل میں کبھی مت کرنا اس کو بہت ہی زیادہ ہلکے آئیل میں کرتے ہیں توے پہ ڈال لو اس کو آپ فرائے کر لو کبھی زیادہ آئیل میں ڈالتے ہیں پھر وہ جو ہے نا انڈا میں نے سنا کہ وہ خراب سا ہو جاتا ہے پٹسا جاتا تو پھر وہ تھوڑا خطرہ آئیل زیادہ بھی ہوتا ہے پھر آپ پہ گر بھی جاتا ہے تو جی یہاں پہ جو ہے میں اب لگا لوں گی تڑکا جس میں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے گھی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ادھر کلسن کا پیسٹ باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر گول میرشی بھی ایٹ کرتے ہیں صحابت زیرا بھی ایٹ کرتے ہیں پر وہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند تو میں سر میرست کروں گی ایٹ کروں گی ایدھر کلسن کا پیسٹ اس کو براؤن کروں گی کیونکہ دال کے اندر میں زیرہ دھینیوں کا پاودر ایٹ کریا تو میں اس لئے میں کہتا ہوں regain مو جو نہیں تڑکین میں نہیں اچھا لگتا مو میں آتا دال کے ساتھ تو انو ججا نہیں لگتا تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے لگا لیا ہے تڑکا ایدھر کلسن کا جو پیسٹ ہے وہ ہو چکا تھا براؤن ف Tiere اس کے اندر وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو کر دیں گے مکس اور ہماری جو دال ہے وہ ہو جائے گی ڈن اور دھنیا جو ہے وہ اس کو کافی زدہ ٹائم ہو گیا تھا ڈالتے ڈالتے جو میرا بھائی ہے نا وہ گیا تھا دھنیا لینے پر وہ اوپر تا لگتا ہے بنانے چل گیا تھا پر وہ دھنیا نہیں لیا تو میں نے اس لیے اس کے اوپر نہیں ڈالا ورنہ آپ لوگ ڈالنا تو بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے اس کے اوپر بہت مزے کا لگتا ہے تو جی تڑکہ لگانے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے انڈے اور انڈے جو میں نے فرائی کیا تھا اس کو سائٹ پر لگ دیا تھا اور جب دال پر ہم لگا لیں گے تڑکہ اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ایگز اور یہاں پہ بہت ہی مزے دار سے ہماری جو دال ہے وہ ہو گئی ہے ریڈی اور اگر آپ نے کبھی بھی اس طرح نہیں بنائی ایگز ڈال کے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا ایک برطمہ میرے کہنے پر اور بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اگر ایسے بناو اور کھاؤ اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور رات کو جو رائز تھوڑے سے بچ گئے تھے تو میں نے کہا چلو وہ بھی گرم کر لیتے ہیں کسی نہ کسی نہ کھانے ہوں گے تو اس میں نے ساتھ میں وہ بھی گرم کر لی ہے اور آج جو میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں اتنی شدید گرمی ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے دل بھی نہیں کر رہا کچھ کرنے کا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر جاتے ہیں اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے شام کی تو وہ سب کا دل کر رہا تھا پکوڑے کھانے کا رمضان والی فیل لینے کا تو میں نے کہا چلو آج بنا لیتے ہیں پکوڑے تو میں نے اس کا مسالہ ریڈی کر لیا تھا اور اب یہاں پر ہم فرائے کرتے ہیں پکوڑے اور جیسے آپ پکوڑے فرائے کرنے لگونا بلکل سچ میں رمضان والی فیل آتی ہے کہ کوئی کسی کا روزہ ہے تو ہم پکوڑے فرائے کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو میری خالہ نے بھی آنا تھا دوسری اور پھر میری ہم نے کہا چلو چائے پہ بلا لیتے ہیں اور ٹی پارٹی کر لیتے ہیں اپنی اور یہاں پہ جو پکوڑے فرائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میری بہین اپنے فرائز بنا رہی تھی اور یہاں پہ وہ اپنے فرائز کو جو مسالہ لگا رہی تھی اس میں سمپل چکن پاورڈر نمک چاٹ مسالہ اور کون فلار لگائے گی کون فلار سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے نا یہ کڑکڑک سے بنتے ہیں مطلب کہ بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اگر آپ لوگ نے کبھی کون فلار نہیں لگا تو آپ لوگ لگا کے دیکھنا بلکل جس طرح باہر سے ملتے ہیں تو آپ لوگ ٹرائے کرنا اور یہاں پہ جو ہے پکوڑے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی مزدار سے مجھے نا تھوڑے چھوٹے چھوٹے پکوڑے اچھے لگتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سے ہونا بڑے بڑے اس طرح عجیب سے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے پسے پکوڑے ہوں بہت یمی لگتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں ابھی میں نے ایک لڈیز کی فرائے کی اب سیکنڈ بھی کرنی ہے اور جلدی جلدی سے کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ پکوڑے میں نے فرائے کر لیے تھے ہو اور یہاں پہ اب میں فرائے کر رہی ہوں جو کہ میری بھی ہیں نے اپنی لئے بنایای تھے اپنے لیے کے سب کے لئے بنایایا تھے تو یہاں پہ جو ہےρώ� ہوں اور اپنی جو بہت ہی تی بہت ہی تی بہت کسمان کی جو layout جو ہماری پارٹی ہے وہ ہوگی ہے کمپلیٹ اور سیمپل سی ہے اور ہم نے ساتھ میں باتیں شاتے کرنے کے لیے بڑا صحیح سا لگتا ہے تو میں نے چائے بھی بنالی تھی ساتھ میں اور ساتھ میں اپنے سارا کام جو ہے وہ ختم کر لیا تھا تو جی اب ہم اپنی چائے انجوائی کرتے ہیں اور ان سب سنیکس کو انجوائی کرتے ہیں تو جی آج کا جو ولوگ ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہے ہیں انرجی کم ہے پر کوئی بات نہیں تو سی گزارہ کر لو تو جی یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ اگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو پلیز لائک شیئر کومنین سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل تھینکیو سو مچ فور واشنگ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ لگ ضرور لائک کیجئے گا پھر ملیں گے ایک اچھے سے ولوگ کے ساتھ love you all اللہ حافظ